موسیقی احلیت کو عارض ہونے والے امور ہم پڑ رہے تھے آپ نے پڑا وہ دو قسم پر ہیں کچھ سماوی ہیں جن میں بندے کے عمل کا کوئی دخل نہیں اس کے احتیار کا کوئی دخل نہیں اور کچھ عمل جو ہیں وہ مقتصب ہیں یعنی ان میں بندے کے احتیار کا عمل کا اس کا دخل ہے بھئی تو اب امور مقتصبہ میں سے آخری آج اکراہ جو ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے بھئی کہتے ہیں اور اسی پر پورے ہوتے ہیں وہ امور جو عارض ہوتے ہیں المقتصبہ اور کون سے ہیں مقتصب ہیں وَهُوَ حَمْلُ الْإِنسَانِ اور وہ انسان کو مجبوح اُبھارنا ہے عَلَى مَا اس فیل پر یَقْرَهُوْهُ جس کو وہ ناپسند کرتا ہو ایک چیز کسی فیل پر انسان کو آمادہ کرنا اور اُبھارنا جسے وہ ناپسند کرتا ہے وَلَا يُرِيدُ ذَلِكَ الْإِنسَانُ مُبَاشَرَتَهُ اور وہ انسان جو ہے اس فیل کو سرانجام نہیں دینا چاہتا لَوْ لَا اَقْرَهَهُ اگر وہ دوسرا شخص اس کو اس پر اکراہ نہ کرے اس کو مجبور نہ کرے وَهُوَا الْإِقْرَاهُ عَلَى صَلَاةَكِ اَقْسَامِن اور یہ اکراہ جو ہے تین قسم پر ہے یاد رکھیں یہ بتائیں گے کہ اکراہ تین قسم پر ہے ایک قسم وہ ہے جس میں رضا مندی بھی فوت ہو جاتی ہے اور اختیار بھی فاسد ہو جاتا ہے دو چیزیں ہیں رضا مندی اور اختیار تو ایک قسم وہ جس میں رضا مندی فوت ہو جائے گی اور اختیار فاسد ہو جائے گا دوسری قسم وہ جس میں رضا مندی تو فوت ہو جائے گی لیکن اختیار فاسد نہیں ہوگا اختیار صحیح رہے گا باقی اور تیسری قسم وہ ہے جس میں نراضا مندی فوت ہوگی اور نہ اختیار فاسد ہوگا تین قسمیں سمجھ میں آگئی بھئی پہلی قسم کون سی جس میں رضا مندی بھی فوت ہو جائے اور اختیار بھی فاسد ہو جائے جیسے کسی کو قتل کی دھمکی دینا تلوار نکالی دوسرے نے کہ یہ کام کرو نہیں تو میں تمہارے گردن اڑاتا ہوں یا تمہارے ہاتھ کون کاٹتا ہوں تو یاد رکھی اس صورت میں رضا مندی بھی ختم اور اختیار بھی فاسد ہو گیا تو انسان لاچار ہو گیا بھئی اور دوسری قسم جس میں رضا مندی تو ختم ہوتی ہے لیکن اختیار فاسد نہیں ہوتا جیسے کسی کو دھمکی دی گئی لمبے عرصے تک قید کرنے کی بھئی زنجیروں میں جکڑنے اور قید کرنے کی لمبے عرصے کی دھمکی دی گئی اسے سخت زبردست پٹائی کی دھمکی دی گئی بھئی تو اس صورت میں رضا مندی تو ختم ہو جائے گی لیکن اختیار فاسد نہیں بھئی تیسی قسم جس کے اندر رضا مندی بھی خوت نہیں ہوتی اور اختیار بھی فاسد نہیں ہوتا جیسے کسی کو غم پہنچایا جائے اس کی بھائی بیٹے بیوی یا والد وغیرہ کو قید کرنے کی دھمکی کے ذریعے کہ ہم تمہارے بیٹے کو کیا کریں گے قید کر دیں گے یا والد کو یا بھائی کو کیا کریں گے قید کریں گے تو یہ تیسی قسم ہے جس میں نرزا مندی خوت ہوئی ہے اور نا اختیار فاسد ہوا ہے تو یہی بیان کریں گے دیکھئے بھائی کہتے ہیں جو ہے تین قسم پر یا تو یہ اکرہ جو ہے رضا مندی کو معدوم کر دے گا ختم کر دے گا اور اختیار کو کیا کر دے گا اختیار کو فاسد کر دے گا اور وہ کونسا اکرہ ہے اکرہ ملجی ہے اس کو اکرہ ملجی کہتے ہیں جس میں قتل یا عضو کاتنے کی دھمکی دی جائے اکرہ ملجی وہ ہے جس میں خوف ہو اپنی جان کا یا اپنے عضو کا بیانی اقول ابائی طور کے یوں کہتا ہے اگر تو ایسا نہیں کرے گا لَا قُلَنَّا کہ میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا او لَا قُلَنَّا یا دَكَا یا میں تیرا ضرور ہاتھ کار دوں گا فَحِينَ اِذِنِيًّا عَدِمَ الرِّضَاءُهُ وَيَفْسُدُ اِخْتِعَارُهُ الْبَتَّتَا تو اس صورت میں اس کی رضا مندی بھی معدوم ہو جاتی اور اس کا اختیار بھی فاسد ہو جاتا ہے قطعی طور پر اَوْ يَعْدِمَ الرِّضَاءُهُ وَلَا يُفْسِدَ الْإِخْتِعَارَةُ یا تو دوسری صورت یہ ہے رضا مندی کو خود کر دے گا معدوم کر دے گا لیکن اختیار کو فاسد نہیں کرے گا وَهُوَ الْإِقْرَاهُ بِالْقَيْدِيَ اَوِلْحَبْسِ مُدَّةً مَتِيدَتًا اور وہ اکراہ ہے قید کے ساتھ بیڑیوں میں جکڑ دوں گا قید بیڑیوں کو کہتے ہیں زنجیروں کو اَوِلْحَبْسِ یا اکراہ کرنا کس کے ساتھ قید کر دوں گا میں تجھے مدتاً مدیدتاً ایک لبن بھی مدت تک اَوْ بِذَرْبِ الَّذِي لَا اَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ تَلَفْ یا ایسی ضرب کے ساتھ اکراہ جس میں اس کو اپنی جان کے تلف ہونے کا خوف نہ ہو جان جانے کا خوف تو نہیں لیکن البتہ سخت پٹائی کی دھمکی بھی ہے فَإِنَّهُ يَبْقَى اِخْتِعَارُ حُحِنَ اِذِي تو اس کا اشتیار جو ہے وہ باقی رہے گا اس وقت ولیکن لا يَعْفَابِهِ لیکن اس پر راضی نہیں تو رضا مندی ختم لیکن اشتیار باقی وَلَا يَعْدَمَ الرِّزَاءَ وَلَا يُفْسِدَ لِخْتِعَارَ اور تیسی قسم یہ کہ رضا مندی بھی معدوم نہیں اور اشتیار بھی فاسد نہیں وَهُوَ اَن يُحَمَّ بِحَبْسِ عَبِهِ عَبِبْنِهِ اَوْزَوْجَتِهِ اور وہ یہ کہ اس کو غم زدہ کیا جائے غم پہنچایا جائے بِحَبْسِ عَبِهِ اس کے والد یا اس کے بیٹے یا اس کی بیوی کے قید کی ذریعے اَوْنَحْوِهِ یا ان جیسے کوئی قریبی محرم رشتدار کی قید کے ذریعے فَإِنَّ الْرِزَاءَ وَالْإِخْتِعَارَةِ قِلَاهُمَا بَاقِن فَاسد رضا مندی اور اختیار دونوں اس میں باقی ہیں دونوں کیا ہیں وَالْإِخْتِعَارَةِ قِلَاهُمَا بَاقِن دونوں باقی ہیں وَالْإِقْرَاهُ بِجُمْلَتِهِ بِجَمِعِ حَذِهِ الْأَقْسَامِ لا يُنَافِ الْخِطَابَ وَالْأَهْلِيَّةَ اور اکراہ ان تمام قسموں کے ساتھ وہ منافی نہیں ہیں خطاب کے اور اہلیت کے ان تمام صورتیں جتنے بھی ذکر ہوئیں اکراہ کی تو یہ قسمیں خطاب اور اہلیت کے منافی نہیں یعنی انسان پھر بھی احل رہے گا کیونکہ عاقل رکھتا ہے بالغ ہے اور خطاب بھی ہوگا بھئی فَالإِقْرَاهُ بِجُمْلَتِهِ اور اکراہ اپنی تمام قسموں کے ساتھ اے بجمعی حاضی الاخصام ان تمام اخصام کے ساتھ لا يُنَافِ الْخِطَابَ وَالْأَهْلِيَّةِ یہ منافی نہیں ہے خطاب کے اور اہلیت کے لِبَقَائِ الْعَقْلِ وَالْبُلُوغِ الَّذِي عَلَيْهِ مَدَارُ الْخِطَابِ وَالْأَهْلِيَّةِ بوجہ باقی رہنے عاقل اور بلوغ کے جس پر خطاب اور اہلیت کا دار و مدار ہے کیونکہ بلوغ بھی باقی بالت ہے یہ اور عاقل بھی باقی تو اہلیت بھی ہے اور خطاب بھی متوجہ ہوگا یعنی شریح قام لاغو ہوں گے اس پر وَإِنَّهُ مُتَرَدِّدُن بَيْنَ فَرْضِن وَحَذْرِن وَعِبَاحَتِن وَرُخْصَتِن اور وہ متردد ہوگا فرض اور حضر حضر ممنوع بھئی یعنی حرام اور عباحت اور رخصت کے درمیان انہی کے درمیان انہی کی طرف لوٹے گا انہی چار چیزوں کی طرف وہ لوٹے گا یعنی وہ کام جس کے کرنے پر اس کو مجبور کیا جا رہا ہے یاد رکھئے وہ بات صورتوں میں فرض ہوگا کرنا بات صورتوں میں جیسے کسی نے تلوار نکالی دوسرے سے کہا یا مردار کھاؤ نہیں تو میں تمہیں قتل کر دوں گا تو یا مردار حرام رہا ہی نہیں بلکہ کیا بن گیا حلال بن گیا اب اس کے لئے اس کو کھانا فرض ہے اگر نہیں کھاتا اور مارا جاتا ہے تو گناہگار ہوگا بھئی صورت سمجھ میں آگئے تو یہ دیکھو وہ عمل اس پر فرض ہوا اس صورت میں بعض صورتوں میں کام پر عمل ممنوع ہوگا حرام ہوگا جیسے کہ تلوار نکالی کسی نے عورت سے زنا کرو دوسرے سے کہا تو زنا حرام ہے حرام ہی رہے گا بھئی حرام ہی رہے گا تو دیکھئے وہ عمل جس پر اس کو زبردستی کی جاری ہے وہ محضور ہے ممنوع ہے حرام ہے بھئی اور بعض صورتوں میں وہ عمر کیا وہ کام کیا ہو جائے گا مباہ ہو جائے گا جیسے کہ تلوار نکالی روزے دار پر کہ کھاؤ اس وقت یہ چیز کھاؤ بھئی روزہ توڑو اپنا تو اس صورت میں روزہ توڑنا مباہ ہو جائے گا اس کے لئے کیا ہو جائے گا مباہ اور بار وقت وہ کام جو ہے وہ رخصت ہو جائے گا جیسے تلوار نکالی کہ زبان سے کلمہ کفر کہو کلمہ کفر تو اس وقت کلمہ کفر وہ مباہ تو نہیں ہوا لیکن رخصت آ گئی یہ زبان سے کہہ سکتا ہے بشرتے کہ دل کے اندر تصدیق ہو بھئی سورت سمجھ میں آ گئی بھئی تو وہ کام جن پر اکراہ کیا گیا اس پر عمل کرنا باسورتوں میں فرض ہوگا باسورتوں میں حرام ہوگا باسورتوں میں مباہ ہوگا اور باسورتوں میں رخصت ہوگی وہ ذکر کر رہے ہیں تو کہتے ہیں وَإِنَّهُ مُتَرَدِّدُنْ بَإِنَ فَرْضٍ وَحَذٍ وَعِبَاہَتٍ وَرُخْصَتٍ اور وہ شردد ہوگا یعنی لوٹنے والا ہے فرض حاضر عباہت اور رخصت کے درمیان یعنی اَنَّ الْإِقْرَاحَ اَيْلْ عَامَلَ بِهِ یعنی کہ اکراہ بھئی اکراہ جو ہے اَنَّهُ کی ضمیر اکراہ کو راجے کی کہ اکراہ جو ہے متردد ہے اوپر مطن میں جو ضمیر آئے سے کس کو لوٹ آئے اکراہ اکراہ متردد ہے وہ لوٹتا ہے ان چیزوں کی طرح کبھی وہ چیزے عمل فرض ہوگا کبھی ممنوع ہوگا کبھی مباہ ہوگا اور کبھی رخصت یعنی اَنَّ الْإِقْرَاحَ یعنی کہ اکراہ اکراہ سے کیا مراد ہے اَنَّ الْعَمَلَ بِهِ یعنی اکراہ اس پر عمل کرنا جو ہے مُنْ قَسِمُنْ الْإِلَحَادِ الْأَقْسَامِ الْعَرْبَادِ وہ تقسیم ہوتا ہے ان چار قسموں کی طرف فَفِي بَعْضِ الْمَقَامِ الْعَمَلُ بِهِ فرض ان باز صورتوں باز مقامات کے اندر عمل اس پر فرض ہو جاتا ہے کہ اَخْ لِلْمَیتَ جیسے کہ مردار کھانا اَخْ لِهَا عَلَيْهِ بِمَا يُجِبُ الْإِلْجَ جب اس پر مجبور کیا جائے اس کے کھانے پر اس چیز کے ساتھ جو الْجَا کو ثابت کرے یعنی اکراہ کونسا ہو مُلْجِ ہو جس میں قتل کرنے یا عزم کاٹنے کی دھمکی بھی ہے فَإِنَّهُ يَفْتَرِضُ عَلَيْهِ ذَلِقَ پس یہ جو ہے اس مُکرہ پر فرض ہو جائے گا یہ عمل کر لے وَلَا صَبَرَ حَتَّى يَمُودَ عُوْقِبَ عَلَيْهِ اگر اس نے صبر کیا نہیں کھایا رک گیا یہاں تک کہ مر گیا اس کو اس نے دوسرے نے قتل کر دیا تو عُوْقِبَ عَلَيْهِ اس پر اس کو سزا دی جائے گی آخرت میں لِيَنَّهُ الْقَانَفَّهُ الْتَّحْلُقَةِ اس لی کیونکہ اس نے ڈالا ہے اپنی جان کو حلاقت میں وَفِي بَعْدِهِ الْعَامَلُ بِهِ حَرَامُ انہوں اور بعض صورتوں میں اس اقراح پر عمل حرام ہوگا قَدْ زِنَا جیسے کہ زِنَا ہے وَقَتْلِ النَّفْسِ اور کسی جان کو قَتْل کرنا المعصومتی وہ جان جو معصوم ہے بھئی تلوار نکالی کہ فلاں کو قتل کرو نہیں تو میں تمہیں قتل کرتا ہوں تو یہ قتلِ نفس پھر بھی حرام ہی رہے گا زِنَا پھر بھی حرام ہی رہے گا فَإِنَّهُ يَحْرُمُ فِعَلُهُمَا عِنْدَ الْإِقْرَاحِ الْمُلْجِ کیونکہ ان کا فعل حرام رہتا ہے اقراح ملجی کے وقت بھی وَفِي بَعْدِهِ الْعَامَلُ بِهِ مُبَاحُنُ اور بعض جگہوں میں بعض اقراح کے اندر اس پر عمل کیا ہوگا مُباح ہوگا کل افطار افست قومی جیسے کہ روزے کے اندر افطار ہے فَإِنَّهُ اِذَا اُقْرِحَ عَلَيْهِ يُبَاحُ لَهُ الْفِطْرُ پس جب اس کو مجبور کیا گیا اس افطار پر تو اس کے لئے مُباح ہو جائے گا افطار کرنا وَفِي بَعْدِهِ الْعَامَلُ بِهِ رُخْصَتٌ اور بعض اقراح کے اندر اس پر عمل کرنا جو ہے وہ رخصت ہوگا کہ اجرائی کلمت جیسے کہ کلمہ کفر کو جاری کرنا اپنی زبان پر جب اس پر مجبور کیا جائے تو اس کو رخصت ہوگی اس کے کرنے کی بشرت یہ بین شرط کہ اس کا قلب جو ہے وہ تصدیق کے ساتھ متمائن ہونا چاہیے اور اقرا بھی ملجی ہونا چاہیے پھر کلمہ کفر زبان سے کہہ سکتا ہے لیکن دل میں ایمان ہونا چاہیے وَالفَرْقُ بَيْنَ الْعِبَاحَتِ وَالْرُخْصَتِ اچھا بھئی دو لفظائے تھے بہت صورتوں میں مباح بہت صورتوں میں رخصت فرق کیا ہے دونوں میں وہ بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَالفَرْقُ بَيْنَ الْعِبَاحَتِ وَالْرُخْصَتِ عِبَاحَتِ اور رخصت میں فرق یہ ہے کہ اَنَّا فِرْرُخْصَتِ الْلَا يُبَاحُ ذَالِكَ الْفِعَلُ کہ رخصت کے اندر وہ فیل مباح نہیں ہوتا بِعَانْتَرْصَفِعَالْحُرْمَةُ بَعِئِ تو اور کہ حرمت اٹھ جائے اور فیل ہی کیا بن جائے مباح بن جائے کلمہِ کفر کبھی بھی جائز نہیں حرام ہی ہے ہمیشہ کیا ہے ہاں کہنے کی رخصت آگئی تو وہ کلمہِ کفر تو ابھی بھی حرام ہے لیکن کہنے کی اجازت آگئی تو اجازت آنے کا یہ معنی نہیں کہ وہ اب حرام رہا ہی نہیں جائز بن گیا نہیں جائز نہیں بس اللہ کی طرف سے کیا آگئی سہولت آگئی رخصت آگئی ہے وہ ابھی بھی حرام تو کہتے ہیں کہ رخصت کے اندر وہ فیل مباح نہیں ہوتا بِعَانْتَرْتَفِعَالْحُرْمَةُ بَعِئِ طور کے حرمت اٹھ جائے بلکہ اس کے ساتھ مباولہ معاملہ کیا جائے گا فی رفع الاسم گناہ کے اٹھ جانے میں اور اباہت کی صورت میں حرمت ہی اٹھ جاتی ہے وہ چیز حرام رہتی نہیں بلکہ کیا بن جاتی ہے مباہ وَقِيلَ اللَّهَ حَاجَتَلَا إِلَّا دِكْرِ الْعِبَاحَتِ اور کہا گیا ہے کہ اباہت کے ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لدخول ہی فی الفرض یا رخصت ہی وہ وجہ اس کے داخل ہو جانے فرض یا رخصت کے اندر یہ فرض یا رخصت میں ہی داخل ہو جاتا ہے اباہت کو الگ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں بس وہ اقراح جس فعل پر کیا جا رہا ہے وہ تینی قسم کا ہو سکتا ہے یا فرض ہوگا یا ممنوع ہوگا یا رخصت ہوگی یہ مباہت جو چوتھی قسم ذکر کی یہ نہیں ہے کیونکہ یہ کس میں داخل یہ فرض میں یا رخصت میں داخل ہے کس طرح دیکھئے بیان کر رہے ہیں اِذَّاوْقَانَ الْمُرَادُ بِحَا اس لی کیونکہ اگر اس اباہت کے ذیہ مراجو ہے اِبَاحَتُ الْفِعْلِ مَالِ اسْمِ فِي الصَّبْرِ فَحِيَ الْفَرْضُ فعل کا مباہ ہو جانا ساتھ گناہ ہونے کے صبر کی صورت میں رکنے کی صورت میں فعل کا کرنا کیا ہو جائے مباہ ہو جائے اور رکنے کی صورت میں کیا ہو گناہ ہوتا ہو فَحِيَ فَرْضُمْ فَحِيَ الْفَرْضُ تو یہ تو فرض ہے بھئی صورت سمجھ میں آگئی یہ فرض میں داخل ہو جائے گا وَحِيَنْ كَانَ بِدُونِي لِسْمِ فِي الصَّبْرِ اور اگر وہ بغیر گناہ کے ہو صبر کی صورت میں بھئی مباہ میں تو کرو یا نہ کرو دونوں صورتیں برابر ہوتی ہیں یہاں پر کارنے کے اعتبار سے مباہ اور نہیں کرو گے مارے جاؤ گے تو گناہ تو یہ تو کس میں داخل ہو گیا فرض میں داخل ہو وَحِيَنْ كَانَ بِدُونِ لِسْمِ فِي الصَّبْرِ اور اگر وہ بغیر گناہ کے ہو صبر کی صورت میں فَحِيَرْ رُخْصَتُ تو یہ تو رخصت ہے رخصت ہے بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی کہ کرنے کی اجازت ہو جائے اور رک جائے تو گناہ نہیں رک جائے تو اور دوسرے نے اس کو قتل کر دیا تو گناہ نہیں بلکہ اس کو شہادت مل گئی بھئی کلی میں کفر کو زبان سے جاری کلی زبان پر نہیں لائیا وہ بھئی تو یہ تو رخصت ہے بھئی یہ کیا ہے یہ تو رخصت کے اندر داخل ہو گیا فَإِفْتَارُ السَّائِمِ الْمُقْرَحِ اِنْكَانَ مُسَافِرًا فَفَرْضٌ وَإِنْكَانَ مُقِيمًا فَرُخْصَتٌ پس وہ روزہ دار جو مُقْرَح ہے جس پر اقرح کیا گیا ہے اس کا افطار اِنْكَانَ مُسَافِرًا اگر وہ مسافر ہے وہ روزہ دار مُقْرَح کیا ہے مسافر ہے فَرُخْصَتٌ تو وہ رخصت ہے بھئی رخصت ہے وَلَمْ يُجَدْ مَا يُصَاوِلْ اِقْدَامُ وَلْ اِمْتِنَعُ فِيهِ فِي الْإِسْمِ وَالْصَوَابِ حَتَّى يَكُونَ مُبَاحًا اور نہیں پائی گئی کوئی ایسی چیز کہ يُصَاوِلْ اِقْدَامُ وَلْ اِمْتِنَعُ فِيهِ کہ برابر ہو اس میں اس پر اقدام کرنا یعنی اس کو کر لینا وَلْ اِمْتِنَعُ فِيهِ اور اس میں باز رہنا کوئی ایسی مثال کوئی ایسی صورت نہیں پائی گئی کوئی ایسی چیز نہیں پائی گئی کہ جس کا کرنا اور رکنا برابر ہو مباح میں تو کیا ہوتا ہے کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہوتے ہیں لیکن یہاں کہتے ہیں کوئی ایسی چیز نہیں پائی گئی کوئی ہمیں ایسی چیز کوئی ایسی مثال نہیں ملی جہاں پر اس پر اقدام کرنا پیش قدمی کرنا اس فعل کو کر لینا وَلِمْتِنَعُ فِيهِ اور اس فعل سے رکھ جانا برابر ہو فِلِسْمِ وَسْتَوَابِ گُنَا اور سواب کے اعتبار سے حَتَّى يَقُونَ مُبَاحًا یہاں تک کہ وہ کیا بن جائے یہاں تک کہ وہ مباہ ہو اس قسم کی کوئی مثال نہیں ملی تو حق یہی ہے کہ تین ہی قسمیں ہیں یہاں پر اس فعل کی یا وہ فرض ہوگا یا حرام ہوگا یا رخصت بھئی مباہ جس کے اندر کرنا نہ کرنا برابر ہو اس کی کوئی مثال نہیں ملی بھئی وَلَا يُنَعْفِ الْإِخْتِعَارَ اَيْ لَا يُنَعْفِ الْإِقْرَاهُ دیکھئے فائل بتلا ہے ضمیر کس پر آجائے ینافی کے اقرح کو اور اقرح منافی نہیں ہے الاختیارہ کس کے اقرح کے آگے اشارہ میں کیا بتلا ہے اختیار المکرح بالفتح کس کے اختیار کے منافی نہیں ہے مکرح کے اختیار جس پر زبردستی کی گئی ہے اس کے اختیار کے منافی نہیں ہے مکرح لفت کہتے ہیں بِالفتحی را کے فتح کے ساتھ ہے لیکن الاختیارہ فاسدن لیکن اختیار کیا ہے بھئی اقرح سے مکرح کا اختیار نہیں ختم ہوتا ہاں اختیار فاسد ہو جاتا ہے مکرح کا اختیار ختم نہیں ہوتا ہاں اختیار کیا ہو جاتا ہے ایک آدمی نے تلوار نکالی کہ بیوی کو تلاق دو نہیں تو تمہاری گردن اڑاتا ہوں اب وہ بیوی کو تلاق بھی دے سکتا ہے اور تلاق کے بجائے تلوار کو بھی قبول کر سکتا ہے اختیار ہے یا نہیں دونوں طرف اپنے اختیار سے جائے گا جس راستے کو بھی اختیار تو اختیار ختم نہیں ہوتا اختیار تو ہے لیکن کس قسم کا اختیار ہے فاسد ہے کیونکہ مرضی نہیں ہے اس کی مرضی کے بغیر ہوگا کام تلوار کے ڈر سے کرے گا اگر سکتا ہے جورو سمجھ میں آگئے بھئی یہ معنی ہے کہ اکراہ جو ہے وہ اختیار کے منافی نہیں ہے لیکن اختیار خاسد ہوگا آگے جو آرہا ہے فَإِذَا عَارَضَهُ اختیارٌ صحیحٌ یہ مطن ہے یاد رکھئے فَإِذَا عَارَضَهُ اختیارٌ صحیحٌ یہ مطن ہے آگے آرہا ہے دو چار لفظوں کے بعد وَجَبَ تَرْجِحُ الصَّحِحِ عَلَى الْفَاسِدِ اِنْ اَمْكَنَا یہ بھی مطن ہے وَجَبَ تَرْجِحُ الصَّحِحِ عَلَى الْفَاسِدِ اِنْ اَمْكَنَا نشان لگا لیا بھئی یہ مطن ہے بھئی جی تو مطن میں کیا کہہ رہے تھے کہ اکراہ جو ہے وہ اختیار کے منافی نہیں ہے فَإِذَا عَارَضَهُ اختیارٌ صحیحٌ پس جب اس کے مقابلے میں اختیار صحیح آ جائے مقرح کا اختیار تو اختیار فاسد لیکن اس کے مقابلے میں اگر کیا آ جائے اختیار صحیح آ جائے اور وہ کس کا اختیار ہے کہتے ہیں وَهُوَ اختیارُ الْمُقْرِحِ بِالْقَسْرِي وہ مقرح کا زبردستی کرنے والے کا اختیار ہے کسرہ کے ساتھ بھئی یہ لفظ ہے راہ کے کسرہ کے ساتھ وَجَبَ تَرْجِحُ الصَّحِحِ عَلَى الْفَاسِدِي تو واجب ہوگا ترجیح دینا صحیح کو فاسد پر ایک اختیار فاسد ہے کس کا مقرح کا ایک اختیار کونسا ہے صحیح ہے مقرح کا تو واجب ہوا کس کو ترجیح دی جائے گی صحیح اختیار کو فاسد اختیار پر اِن امکانہ اگر ممکن ہو سکے اگر اِن ممکن ہو تو ترجیح دی جائے گی اختیار صحیح کو اختیار فاسد پر ورنہ ترجیح نہیں دی جائے گی سورہ سمجھ میں آگئی دو اختیار آگئے بھئی ایک اختیار مقرح کا وہ اختیار کس قسم کا فاسد ایک اختیار مقرح کا وہ اختیار صحیح تو جب دونوں مقابل آگئے تو دونوں کے اندر کس کو ترجیح دیں گے صحیح کو بشرتے کے ترجیح دینا ممکن ہو ترجیح دینا اگر ممکن نہیں ہے پھر نہیں ترجیح دیں گے پھر پھر تو یاد رکھئے جب ہم اختیار صحیح کو ترجیح دیں گے تو اس فیل کی نسبت اختیار صحیح کی طرف کی جائے گی زمان وغیرہ مقرح پر آئے گا اختیار صحیح کس کا ہے مقرح کا ہے نا تو اختیار صحیح کو اگر ترجیح دینا ممکن ہو تو نسبت کس کی طرف کی جائے گی فیل کی اختیار صحیح کی طرف اور اگر اگر ممکن نہ ہو اختیار صحیح کو اختیار فاسد پر ترجیح دینا تو فیل کی نسبت کس کی طرف کی جائے گی اختیار فاسد یعنی مقرح کی طرف کی جائے گی اور پھر اس صورت میں زمان وغیرہ مقرح پر ہی آئے گا دو صورتیں سمجھ میں آگئیں ایک اختیار فاسد ایک اختیار صحیح ممکن ہو کس کو ترجی دیں گے اختیار صحیح کو اگر ترجی نہیں دے سکتے پھر تو لازمی بات ہے اختیار فاسد ہی کی طرف پر لوٹے گا اور زمان اختیار فاسد والے پر آئے گا اور وہ کون ہے مکرہ اور اگر ترجی دینا ممکن ہے اختیار کو تو پھر کس کو ترجی دیں گے اختیار صحیح کو تو لہذا زمان وغیرہ کس پر آئے گا مکرہ پر سورت سمجھ میں آگئی جیسے کہ اکرہ ہے قتل پر اور کسی کا مال تلف کر دینے پر برباد کر دینے پر اس حیثیے سے کہ صلاحیت رکھتا ہے مکرہ جو فتح کے ساتھ ہے کہ وہ آلہ بنے مکرہ کے لئے جو کسرہ کے ساتھ ہے تو فیل کی نسبت کی جائے گی مکرہ کی طرف جو کسرہ کے ساتھ ہے بھئی دیکھئے ایک اختیار صحیح ہے ایک اختیار فاسد ہے باز وقت اختیار صحیح کو ترجی دینا ممکن ہوتا ہے اور باز وقت اختیار صحیح کو ترجی دینا ممکن نہیں ہوتا دیکھئے ایک آدمی نے دوسرے تلوار نکالی اور اسے کہا کھانا پڑا ہوا تھا کہ یہ کھانا کھاؤ ورنہ میں تمہاری گردن اڑاتا ہوں آپ یہ شخص کھانا کھا لیتا ہے کھانا پڑا کریں کسی اور کا تھا کھانا کسی اور کا تھا اب اس نے کھا لیا اب اس کا اختیار فاسد تھا اور جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس کا اختیار صحیح تھا لیکن اس کھانے کے فیل کی نسبت اس اختیار صحیح کی طرف نہیں ہو سکتی کس کی طرف کیوں نہیں ہو سکتی وجہ یہ کہ فیل کون سا کیا کھانے والا اور کھانے کا فیل انسان وہ اس میں غیر کے لیے آلہ نہیں بن سکتا کوئی انسان دوسرے کے لیے اس میں کوئی انسان دوسرے کے لیے آلہ ہر انسان اپنے مو سے کھاتا ہے کسی غیر کے مو سے کوئی کھا سکتا ہے ہم یہاں یہ کیا ہی نہیں سکتے کہ یہ کھانے والا آلہ تھا اور وہ اقرح کرنے والا تھا اس کے لیے یہ آلہ تھا کیونکہ یہ تو اپنے موہ سے کھا رہے ہیں اور انسان کبھی بھی غیر کے موہ سے تو اس کھانے والے کو غیر کے لیے آلہ بنانا صحیح ہی نہیں ہے سورت سمجھ میں آگئے بعض چیزیں ہم آلہ سے کرتے ہیں مثلا بھئی میں لکھتا ہوں قلم سے لکھوں گا کوئی پٹائی کرتا ہے سوٹی سے پٹائی کرے گا بھئی تو وہاں آلے سے کام لیکن بعض ایسے ہیں وہ آلے کے ساتھ نہیں ہو سکتے بھئی انسان جب کھاتا ہے غیر دوسرا اس کے لیے آلہ نہیں بن سکتا جو بھی کھاتا ہے اپنے موہ سے کھاتا ہے اس کے لیے آلہ نہیں بن سکتا لیکن بعض جگہ دوسرے کے لیے انسان آلہ بن سکتا ہے مثلا تلوار نکالی کہ خلا کو قتل کرو نہیں تو میں تمہیں قتل کرتا ہوں اس نے اس کو قتل کر دیا مقرح نے مقرح یہاں آلہ ہوا کس کے لیے مقرح کے لیے کیا ہوا لہذا قتل کی نسبت مقرح کی طرف کی جائے گی اور قصاص اس پر آئے گا جو زبردستی کر رہا ہے بھئی یہاں پر آلہ کیوں قرار دیا آپ نے کہتے ہیں اس لیے کہ یہاں پر یہ ممکن ہے کہ انسان دوسرے کو قتل کرنے کے لیے ایک شخص دوسرے کو قتل کرنے کے لیے ایک آدمی کو آلہ بنا لے کس طرح ایک آدمی نے دوسرے کو اٹھایا اور اٹھا کر دوسرا شخص بیٹھا ہوا تھا اس پر اٹھا کر زور سے دے مارا اس کو اس پیچارے کی گردن کوڑ گئی وہیں مر گیا گئی تو دیکھو دوسرے کو قتل کرنے کے لیے انسان کو آلہ بنایا یا نہیں تو دیکھو قتل کے لیے یا کسی کا مال طلف کرنے کے لیے دوسرے کو آلہ بنایا جا سکتا ہے لیکن کھانے کے لیے دوسرے کو آلہ بنانا ممکن نہیں تو کھانے کے اندر انسان دوسرے کے لیے آلہ نہیں بن سکتا لہٰذا یہ کھانا کس کا شمار ہوگا مکرحی کا کھانا شمار ہوگا مکرح کا کھانا شمار لہٰذا اس صورت کے اندر مکرح وہ بھی روزہ دار تھا مکرح وہ بھی روزہ دار تھا اور اس نے تلوار مکرح نے نکالی تھی اور مکرح سے کہا تھا کھانا کھاؤ یہ فلاں کا اس نے کھانا کھا لیا کس کا روزہ ٹوٹے گا مکرحی کا روزہ ٹوٹے گا کیونکہ کھانے کے اندر کوئی انسان دوسرے کے لئے تو کہتے ہیں فَيُضَعْفُ الْفِعْلُ الْمُكْرِحِ بِالْقَسْرِ تو نسبت کی جائے گی فعل کی مکرح کی طرح کسرہ کے ساتھ جو ہے لفظ وَيَلْزَمُهُ حُقْمُهُ اور اس فعل کا حکام اسی پر لازم ہوگا یعنی مکرح پر وَإِلَّا وَرَغَرْ اَحْسَانَهُ وَإِلَّمْ يَقُنْ نِسْبَةُ الْفِعْلِ الْمُكْرِحِ بِالْقَسْرِ اور اگر ممکن نہ ہو فیل کی نسبت کرنا مکرح کی طرح جو لفظ کسرہ کے ساتھ ہے کمافیل اقوالی وفی بازی لفعالی جیسے کہ اقوال کے اندر اور باز اقوال کے اندر اقوال کے اندر بھی جن جیسوں کا تعلق قول سے ہے وہاں پر بھی مکرح کو آلہ نہیں بنا سکتے کیونکہ انسان اپنے موں سے کلام کرتا ہے غیر کے لیے آلہ کے طور پر نہیں ہو سکتا تو بقیہ منصوبہ نے لیل اختیار الفاسی دی تو وہ فیل منصوب باقی رہے گا منصوب ہو کر کس کی طرف اختیار ہے کیونکہ وہاں ممکن ہی نہیں ہے اس کی نسبت کرنا مکرح کی طرف وہو استعار المکرح بالفتح فیل باقی رہے گا منصوب ہو کر اختیار فاسد کی طرف اور وہ کس کا اختیار ہے کہتے ہیں وہو استعار المکرح بالفتح وہ مکرح کا اختیار ہے فجعل المکرح مواقظم بفعلی تو مقرح جو ہے اس کو مواقض بھی اپنے فعل پر مواقض قرار دیا جائے گا یعنی اس کا مواقضہ کیا جائے گا ثم فرع على هذا بقوله پھر اس پر تفریقی مصنف نے اپنے اس قول کے ساتھ ففیل اقوال لا يسلح المقرح ان یکون آلتا لغیره پس اقوال کے اندر مقرح وہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ آلہ بنے غیر کے لئے لیان نتقلم بلسان الغیر لا يتصور اسی کیونکہ غیر کی زبان سے تقلم کرنا اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا فاقتصر علیہی تو یہ قول بھی کس پر رہے گا اس قول کا حکم بھی اس مقرح پر ہی بند رہے گا اے حکم القول ضمیر کا مرضہ بتلایا فاقتصر کے اندر ہوا ضمیر کس پر آجے حکم ہے اس قول کا حکم بند رہے گا علیہی اے علی المقرح کس پر مقرح پر فا انکان القول مما لا ينفس خوب فاقتصر قول ان چیزوں میں سے ہوا جو فسخ کو قبول نہیں کرتے جو فسخ نہیں ہوتے وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الرِّزَائِ اور وہ رضا مندی پر موقوف نہیں ہوتے لَمْ يَبُطُلْ بِالْقُرْحِ تو یہ قول اکراح کی وجہ سے باطل نہیں ہوگا قَدْ تَلَاقِ وَنَحْوهُ جیسے کہ تلاق اور اس جیسی چیزیں ہیں بھئی اس جیسی کیا چیزیں ہیں کہتے ہیں مِنَ الْعَتَاقِ یعنی کہ آزادی وَالنِّقَاحِ اور نکاح وَالرَّجَعَتِ اور رجوع کرنا وَالتَّدْبِيرِ اور مدبر بنانا وَالْعَفِيَ اندَمِعِ الْعَامْدِ جان بوجھ کر یہ ہوا خون جو ہے اس سے معاف کرنا وَالْيَمِينِ اور یمین یعنی تعلیق مراد ہے وَالنَّذْرِ اور منت ماننا وَالزِہارِ اور زِہار کرنا ہے یعنی بیوی کو کس کی طرح قرار دینا آنٹی علیہ یا کہ وَالْعَفِي کہنا کہ تو مجھ پر اسی طرح جیسے میری ماں کے پشت وَالْعِلَعِ اور اِلَا ہے اِلَا آپ جانتے ہیں پڑا ہوگا فقہ ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس چار ماہ تک اس کے پاس نہ جانے اور اسے صحبت نہ کرنے کی قسم اٹھا لے تو یہ اِلَا ہے بھئی تو لہٰذا اس کو دو کاموں میں سے اب ایک چیز اس پر ضرور آئے گی یا اسے قسم کا کفارہ دینا پڑے گا یا اس بیوی کو طلاق ہو جائے گی وَالْفَي الْقَوْلِي فِيهِ اور رجوع کرنا فے کا کیا مانا رجوع کرنا کونسا رجوع الْقَوْلِي رجوع قولی رجوع کرنا فِيهِ اِلَا کے اندر وَالْإِسْلَامِ اور اسلام بھئی دیکھئے بات چل رہی ہے کہ اگر اقوال جو اقوال ہیں اقوال ان میں قول کی نسبت مکرح ہی کی طرف کی جائے گی مکرح کی طرف نہیں کی جا سکتی کیونکہ انسان اپنے موہ سے کلام کرتا ہے غیر کے موہ سے کلام نہیں کرتا لہٰذا یہاں مکرح کو مکرح کے لیے آلہ بنایا ہی نہیں جا سکتا آلہ قرار نہیں دیا جا سکتا تو اگر یہ قول جو تھا اس قسم کا تھا جو خصف کو قبول نہیں کرتے ان چیزوں میں سے تھا جیسے طلاق ہے عطاق وغیرہ بھئی جیسے طلاق ایک شخص نے طلوار نکالی کہ بیوی کو طلاق دو ورنہ میں تمہیں قتل کرتا ہوں عطاق طلوار نکالی اور اسے کہا کہ اپنے غلام کو آزاد کرو کیا کرنا تھا قصاص لینا تھا بھئی تیسرے نے آ کر تلوار نکالی اور اس مقتول کے ولی سے کہا کہ اسے ماک کرو نہیں تو میں تمہاری گردن اڑاتا ہوں والیمینی یا قسم یعنی تعلیق ہے ایک شخص نے تلوار نکالی اور کہا کہ اپنی بیوی کی طلاق کو فلاں گھر کے اندر جانے پر معلق کرو نہیں تو میں تمہیں قتل کرتا ہوں یا منت کے فلاں منت مانو نہیں تو میں تمہیں قتل کرتا ہوں والظہار کے ظہار کرو اپنی بیوی سے کو کہو آنتی علیہ کا ظہری امی نہیں تو میں تمہیں قتل کرتا ہوں والیلہ الہ پر کہا کہ تم قسم اٹھاؤ کہ تم چار ماہ تک اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤگے نہیں تو میں تمہیں قتل کرتا ہوں والفیع القولی فیہی یا اس کے اندر قولی رجوع کہا بھئی کہ کیا کرو قولی رجوع زبان سے کیا کہو میں رجوع کرتا ہوں اس صورت میں بھی وہ کفارہ وغیرہ وہ آ جائے گا بھئی والاسلامی اور اسلام بھئی کہ تلوار نکالی اور کافر تھا اسے کہا کافر کہ کلمہ پڑھو مسلمان ہو نہیں تو میں تمہیں کیا کرتا ہوں قتل کرتا ہوں تو ان سب صورتوں کے اندر فَإِنَّ هَذِهِ تَصَرُّفَاتِ كُلَّهَ لَا تَحْتَمِلُ الْفَسْخَ پس یہ سارے تصرفات جو ہیں یہ فسخ کا احتمال نہیں رکھتے وَلَا تَتَوَقَّفُ عَلَى الْرِزَائِ اور یہ رضا مندی پر موقوف نہیں ہے فَلَا اُقْرِحَ بِهَا احد ان پر اگر مجبور کیا گیا کسی کو ان پر وَتَقَلَّمَ بِهَا اور اس نے ان پر تقلم کر لیا لَمْ يَبْتُلْ بِالْكُرْحِ تو اکراح کی وجہ سے یہ باطل نہیں ہوں گے وَتَنْفُضُ عَلَى الْمُقْرَحِ بِالْفَتْحِ فَقَتْ اور یہ تصرفات نافذ مکرح پر ہو جائیں گے صرف کس پر نافذ ہوں گے صرف مکرح پر وَإِن کَانَ يَحْتَمِلُهُ اور اگر وہ قول ان چیزوں میں سے ہے جو فسخ کا احتمال رکھتے ہیں وَيَتَوَقَّفُ عَلَى الْرِزَائِ اور وہ رضا مندی پر موقوف ہے كَلْ بَعِ وَنَحْوُهُ جیسے بے اور اس جیسی چیزیں ہیں تو يَقْتَسِرُ عَلَى الْمُبَاشِرِحَا هُنَا عَيْزَا تو بھی وہ بند رہے گا کس پر سرانجام دینے والے پر ہی یعنی مکرح پر ہی بھئی وَهُوَ الْمُقْرَحُ اور وہ کون ہے سرانجام دینے والا مکرح ہے مگر یہ کہ وہ بیہ فاسد ہوگی بیہ ہو تو جائے گی لیکن کس قسم کی ہوگی فاسد ہوگی لِعَدَمِ الرِّزَائِ وَرَضَا کے نہ پائے جانے کی وجہ سے فَيَنْعَقِذُ الْبَعُ فَاسِدًا تو بیہ فاسد ہو کر منعقد ہو جائے گی وَلَوْ آجَازَهُ بعد زوالِ الْإِقْرَاحِ یَسِحُ اور اگر اجازت دے دی اِقْرَاح کے زائل ہو جانے کے بعد اس کے ختم ہو جانے کے بعد تو یہ صحح و پھر صحیح ہو جائے گی لِعَنَ الْمُفْسِدَ ذَالَبِ الْإِجَازَتِ اس لیے کیونکہ وہ مفسد جو فساد پیدا کرنے والی چیز تھی وہ ختم ہو گئی اجازت کی وجہ سے پہلے رضا مندی نہیں تھی اب اجازت دے دی تو رضا مندی بھی آگئی تو فساد ختم وَلَا تَسِحُ الْاقَارِرُ قُلُّهَ اور اقرار جو ہیں وہ سارے کے سارے ان میں سے کوئی بھی صحیح نہیں ہے کوئی اقرار صحیح نہیں ہے لِعَنَ اَسْحَتَحَتَ اَتَمِدُ عَلَى قِيَامِ الْمُخْبَرِ بِحَا اس لیے کیونکہ اقرار کا صحیح ہونا اس کا اعتماد کس چیز پر ہے مخبر بحا کے مخبر بحا جس چیز کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے اس کے بارے میں جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے اب تلوار نکالی کے لوگوں کے سامنے اقرار کرو میرے اور تمہارے درمیان بح ہوئی تھی تو یہ تو ہے اقرار اور کس چیز کا اقرار کر رہا ہے بح کے بارے میں کہ تین دن پہلے میرے اور تمہارے درمیان بح تو وہ مخبر مخبر بحی ہے جس کے بارے میں کیا کر رہا ہے وہ خبر دے رہا ہے اور مخبر بحی صحیح ہے یا باطل ہے ہوئی تھی کوئی تین دن پہلے بح بح تو نہیں ہوئی تو مخبر بحی کیا ہے باطل ہے اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اقرار کے صحیح ہونے کا اعتماد جو ہے وہ مخبر بیہی کے ہونے پر ہے وَقَدْ قَامَتْ دَلَالَتُهَا عَلَىٰ عَدَمِهِ اور ان اقراروں کی دلالت کس چیز پر ہے عَلَىٰ عَدَمِهِ اَعَدَمِ سُبُوتِ الْمُخْبَرِ بِحَا اس مخبر بیہا کے نہ ہونے پر ہے اس مخبر بیہا کے بھئی یہاں دلالت ہے دلالت بتلا رہی ہے کہ مخبر بیہا نہیں کس طرح کیونکہ وہ اقرار اپنی جان بچانے کے لئے تلوار کی وجہ سے اقرار کر رہا ہے حقیقت میں بیہ کے ہونے کی وجہ سے اقرار نہیں کر رہا تو یہ دلالت موجود ہے لِأَنَّهُ يَتَقَلَّمُ دَفْعًا لِسَّيْفِ عَنَّفْسِهِ اس لیے کیونکہ وہ تقلم کر رہا ہے تلوار کو دور کرنے کے لئے اپنی جان سے لا بھی وجود المخبر بیہا مخبر بیہا کے پائے جانے کی وجہ سے نہیں وَلَا يَجُوزُ أَن يُجْعَلَ مَجَازًا عَنْشَئِينَ اور اس قرار کو کسی چیز سے مجاز بھی نہیں قرار دیا جا سکتا لِأَنَّهُ لَا يُخْصَدُ الْمَجَازُ مَا قَيَامِ دَلِيلِ الْقَدِبِي اس لیے کیونکہ مجاز کا ارادہ بھی نہیں کیا جا سکتا جبکہ جھوٹ کی دلیل قائم ہو وہوالإقراء اور وہ کیا ہے اقراء خود بتلا رہا ہے کہ یہ کیا ہے جھوٹ ہے لہذا حقیقی معنی کا ارادہ بھی نہیں اور مجازی معنی کا ارادہ بھی نہیں ہو سکتا جب جھوٹ پر دلیل موجود ہے وَلَا فَعَلُ وَقِسْمَانِ اور افعال جو ہیں دو قسم پر ہیں اَحَدْهُمَا كَلْ اَقْوَالِ ایک ان میں سے اقوال جیسے کہ اقوال ہیں فَلَا يَسْلُحُ أَن يَكُونَ الْمُقَرَحُ فِيهِ آلَةً لِغَيْرِهِ تو ان میں صلاحیت نہیں رکھتا کہ مقرح جو ہے اس میں آلہ ہو غیر کے لیے قَلْ اَقْلِ وَلْوَطِي وَالزِّنَا جیسے کہ کھانا ہے اور وطی ہے اور زنا ہے فَيَقْتَسِرُ عَلَى الْمُقْرَحِ تو یہ فیل بند رہیں گے کس پر مقرح پر یعنی اسی کی طرف نسبت کی جائے گی ہے نفعال کی لِأَنَّ الْأَقْلَ بِفَمِ الْغَيْرِ لَا يُتَصَوَّرُ اسی طرح غیر کے آلے سے وطی کا تصور نہیں کیا جا سکتا فَيَذَا اُقْرِحَ الْإِنسَانُ وَاِيَا قُلَفِصَوْمِيَا فَيَقْتَسُوْمُ الْأَقِلِ پس اگر انسان کو مجبور کیا گیا کہ وہ روزے کے اندر کھائے تو کھانے والے کا روزہ فاسد ہوگا وَلَا يَفْتُوصُوْمُ الْأَمِرِ اِنْكَانَ سَائِمًا اور حکم دینے والے کا روزہ فاسد نہیں ہوگا اگر وہ بھی روزہ دار تھا وَقَدَلَا اُقْرِحَائِيَا قُلَ مَالَ غَيْرِهِيَا سَمُ الْأَقِلُ دُونَ الْأَامِرِ اسی طرح اگر کسی کو مجبور کیا گیا کہ وہ غیر کے مال کو کھائے تو کھانے والا گناہ گار ہوگا نہ کہ حکم دینے والا وَلَاكِنَّهُ مُفْتَلَفُوْ فِي حَقِ زَمَان لیکن علماء نے اختلاف کیا ہے زمان کے بحق میں زمان کے بارے میں وَقِيلَ يَجِبُ الزَّمَانُ عَلَى الْمُقْرَحِ دُونَ الْأَامِرِ کہ زمان مُقْرَح پر واجب ہوگا نہ کہ حکم دینے والے پر وَإِنْ قَانَ الْمُقْرَحُ يَسْرُحُ عَالَةً لِلْأَامِرِ مِنْ حَيْسُ الْإِطْلَافِ اگرچہ مُقْرَح صلاحیت رکھتا ہے لیکن پھر بھی زمان کس پر واجب ہوگا عامر پر نہیں بلکہ مُقْرَح پر ہی واجب ہوگا کیوں لِأَنَّ مَنْ فَعَتَ الْأَقْلِ حَسَلَتْ لَهُ اسی کیونکہ کھانے کا نفع اسی کو حاصل ہوا ہے اسی نے کھایا اسی کا پیٹ بھرا ہے کھانے کا فائدہ اسی کو حاصل ہوا ہے اس لئے اسی پر آئے گا زمان وَقِيلَ اور کہا گیا ہے لَا اُقْرِحَ عَلَىٰ اَقْنِ مَالِ نَفْسِهِ کہتے ہیں اگر اس کو مجبور کیا گیا اپنا ہی مال کھانے پر فَإِنْ قَانَ جَائِ عَانْ بس اگر یہ بھوکا تھا لَا يَجِبُ عَلَىٰ الْأَامِ رِشَئِ ان پھر تو حکم دینے والے پر کوئی چیز واجب نہیں مُقْرَح خود بھوکا تھا اور اپنا ماں اس نے تلوار نکالی کہ یہ اپنی چیز کھاؤ تو یہ اس نے کھا لے تو اب وہ بھوکا بھی تھا تو حکم دینے والے پر کوئی چیز واجب نہیں لَا نَمَنْ فَاتْحُ رَجَاتِ الْأَاقِلِ اس لیے کیونکہ اس کھانے کا فائدہ کس کی طرف لوٹا آقل کھانے والے ہی کی طرف وَإِنْ قَانَ شَبْعَانَ اور اگر وہ شکم سیر تھا شبعان کسے کہتے ہیں شکم سیر جس کا پیٹ بھرا ہو تو اگر وہ شکم سیر تھا تَجِبُ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ تو اب مُقْرِح پر اس کی قیمت واجب ہوگی لَا نَمَنْ فَاتَهُ لَمْ تَرْجِعِ الْأَاقِلِ اس لیے کیونکہ اب کھانے کا نفع کھانے والے کی طرف نہیں لوٹا وہ تو پہلے پیٹ بھرا ہوا تھا اس کو کھانے کا کوئی فائدہ ہوا ہاں بلکہ تفلیف کا باعث بنا ہوا اور زیادہ کھا لیا تو نفع اس کو کوئی نہیں ہوا لہٰذا اس صورت میں زمان کس پر آئے گا مُقْرِح پر وَلَا اُقْرِحَ عَلَى عَقْلِ مَالِ الْغَيْرِ اور اگر مجبور کیا گیا غیر کا مال کھانے پر يَجِبُ الزَّمَانُ عَلَى الْمُقْرِحِ سَوَا اُن کَانَ جَائَنَا وَشَبْعَانَا اور اگر غیر کا مال کھانے پر مجبور کیا گیا تو زمان مُقْرِح پر آئے گا چاہے بھوکا تھا یا مُقْرَح اور چاہے شکم سیر تھا لِعَنَهُ مِن قَبِيلِ الْقَرَحِ عَلَى عَلَى عَطْلَافِ مَالِهِ فَيَجِبُ الزَّمَانُ اس لی کیونکہ یہ دوسرے کا مال طلب کر دینے پر اقرح کی قبیل سے ہے کس قبیل سے ہے دوسرے کا مال برباد کر دینا اقرح کے ذریعے یہ اس قبیل سے ہے صورت سمجھ میں آگئے جیسے دوسرے اقرح کے ذریعے کسی کا مال برباد کر دے تو اقرح کرنے والے پر یعنی مُقْرِح پر زمان آیا کرتا ہے تو یہاں پر بھی غیر کا کھانا چلا گیا تو لہٰذا مُقْرِح پر کیا آئے گا زمان جو لہٰذا پیجب الزمان تو اس پر زمان واجب ہوگا وَإِقَذَا اِذَا اُقْرِحَ اِنسَانُ اُنْ اَيَتَا اور اسی طرح جب مجبور کیا گیا کسی انسان کو کہ وہ وطی کرے صحبت کرے فَإِنْ قَانَ مَا غیر امراتی بس اگر وہ وطی جو ہے اپنی بیوی کے علاوہ سے یعنی کسی غیر عورت کے ساتھ تھی فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُ تو مُقْرَح پر حد واجب ہوگی کس پر؟ مُقْرَح ہاں جو وطی کرنے والا ہے وَيَقُونُ عَاسِمًا اور وہ گناہگار ہوگا وَلَا يَنْتَقِلُ حَاذَ الْفِعَلُ إِلَى الْآمِرِ عَلَى مَا سَيَعَتِي اور یہ فعل منتقل نہیں ہوگا آمیر کی طرف بنابر اس کے جو انقریب آرہی یا وجہ وَإِنْ قَانَ مَعَمْرَاتِهِ اور اگر اپنی بیوی کے ساتھ صحبت پر مجبور کیا بھئی تلوار نکالی فِي الصومی کس کے اندر؟ روزے کی حالت میں اوفِل احتکافی یا احتکاف میں اول احرامی احرام کی حالت میں اول حید یا حید کی حالت میں اور ان سب کے اندر تو صحبت کیا ہے؟ حرام ہے تو فَيَمْ بَغِيَا يَقُونَ هَذَا عَذَا مُقْتَسِرًا عَلَى الْفَاعِلِ تو اس صورت میں بھی مناسب یہ ہے کہ یہ فعل کی نسبت کس کی طرف ہونی چاہیے؟ کس پر بند ہونا چاہیے فعل؟ فعل کرنے والے پر یعنی مکرح پر وَيَعْسَمَهُوَا اور مناسب یہ ہے کہ اس کو گناہگار ہونا چاہیے وَيَجِبَ مَا يَجِبُ مِنَ الْقَضَائِ وَالْكَفَارَتِ وَالْزَمَانِ فِي مَالِهِ اور یہ واجب ہونا چاہیے جو واجب ہو قضاء کفارے اور زمان میں سے کس کے مال کے اندر؟ مکرحی کے مال کے اندر وَمَا رَعَيْتُ رِوَایَةً عَلَىٰ أَنَّهُ يَرْجِعُ بِهِ عَلَىٰ الْمُقْرِحِ الْآمِرِ عَمْلَا شارع فرماتے ہیں کہ ہم نے ذکر کر دیا یہ وہ افعال ہیں یہ افعال اور اقوال جو ہیں ان میں نسبت آمیر یعنی مکرح کی طرف نہیں کی جائے گی بلکہ کس کی طرف کی جائے گی؟ مکرح کی طرف اور زمان اور گناہ بھی کس پر آئے گا؟ مکرح پر ہی آئے گا لیکن مکرح پھر اس زمان کے لئے مکرح پر رجوع کرے گا یا نہیں؟ اس کو تو مکرح کو اپنی جیس سے مال چلا گیا لیکن کیا پھر اس مال کے لئے وہ مکرح پر رجوع کرے گا اس سے وصول کرے گا؟ تو کہتے ہیں اس بارے میں میں نے کوئی روایت نہیں دیکھی کتابوں کے اندر کیے لکھاؤ کہ یہ مکرح پھر کس پر رجوع کرے گا؟ مکرح پر رجوع کرے گا یعنی کرے گا اس کی کوئی روایت مجھے نہیں ملی تو کہتے ہیں وَمَا رَعَئِتُ رِوایتاً اور میں نے یہ روایت نہیں دیکھی اس بات پر عَلَانَهُ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْمُقْرِحِ الْآمِرِ عَمْلَةِ کہ یہ مکرح جو ہے پھر وہ رجوع کرے گا اس مکرح پر جو حکم دینے والا تھا عَمْلَا یا نہیں؟ وَالثَّانِي عَلْقِسْمُ وَالثَّانِ مِنَ الْأَفْعَالِ اور دوسری قسم افعال میں سے مَا يَسْرُحُ الْمُقْرَحُ فِيهِ اَنْيَقُونَ عَالَةً لِغَيْرِهِ کہ جس کے اندر مکرح صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ غیر کے لئے آلہ بن جائے کہ اطلاف نفس والمالی جیسے کہ کسی کے جان اور مال کو طلب کر دینا فَإِنَّهُ يُمْكِنُ لِلْإِنسَانِي پس اس لئے ممکن ہے کسی انسان کے لئے اینیا خدا آخرہ کہ وہ دوسرے کو پکڑ لے دوسرے کو اٹھا لے وَيُلْقِهِ عَلَى مَالِ أَحَدٍ اور اس کو دے مارے اس کو القایل کی کمانت ڈالنا مراد ہے اس پر مارنا اور اس کو ڈال دے عَلَى مَالِ أَحَدٍ کسی کے مال پر لِيُتْ لِفَهُ تاکہ اس مال کو کیا کر دے طلب کر دے اَوْ نَفْسِ أَحَدٍ اُتھا کے اس کو کیا کر دے بھئی اس قتل اور مال برباد کرنے میں دوسرے کے لئے عَلَى بننا ممکن ہے ایک انسان دوسرے کے لئے عَلَى بن جائے صورت کیا بتلا رہے ہیں ایک انسان دوسرے کو اٹھایا اٹھا کر پکڑ کر دوسرے پر مارا اس کو مار ڈالا یا کسی دوسرے کی چیز پر اٹھا کر مارا اس سے اس کی وہ چیز طلب ہو گئی تو ان چیزوں کے اندر ایک انسان دوسرے کے لئے کیا بن سکتا ہے عَلَى بن سکتا ہے لہٰذا یہاں پر فیل کی نسبت کس کی طرف کی جائے گی مُقْرِح کی طرف اور مُقْرَح کو عَلَى قرار دیا جائے گا پہلے پچھلے افعال میں مُقْرَح کو عَلَى بنانا ممکن ہی نہیں تھا کیونکہ کھانا زنا کرنا اس میں کوئی انسان دوسرے کے لئے عَلَى نہیں بن سکتا فَيَجِبُ الْقِسَاثُ عَلَى الْمُقْرِحِ بِالْقَاسِ تو قِسَاث عاجب ہوگا مُقْرِح پر یہ لفظ جو ہے کسرہ کے ساتھ ہے نہیں را کے کسرہ کے ساتھ اِنْ قَانَ الْقَتْلُ عَمْدًا بِالسَّيْفِ اَذَرْ قَتَلْ جَان بُوچھ کر ہوا تلوار کے ساتھ لِأَنَّهُ هُوَ الْقَاتِلُ اس لی کیونکہ وہ مُقْرِح ہی قَاتِل ہے وَالْمُقْرَحُ عَلَى تُلَّهُ قَسْتِقِينِ امام محمد اور امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قِسَاث صرف مُقْرَح پر آئے گا امام صاحب تو فرماتے ہیں کس پر مُقْرِح پر امام محمد امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مُقْرَح پر قِسَاث آئے گا لِأَنَّهُ هُوَ الْفَاعِلُ الْحَقِيقِيُ کیونکہ وہ ہے فاعل حقیقی قتل تو اس نے کیا ہے قِسَاث اس پر آنا چاہیے نہ کہ مُقْرِح بات وَإِنْ كَانَ الْآخَرُ آمِرًا اگرچہ دوسرا شخص حکم دینے والا ہے وَقَالَ شَافِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ اور امام شافر رحمہ اللہ فرماتے ہیں يَجِبُ عَلَيْهِ مَا قِسَاث دونوں پر واجب ہوگا اَمَّلْ مُقْرِحُ فَلِقَوْنِهِ آمِرًا کیونکہ وہ بوجہ اس کے آمیر ہونے کے وہ حکم دینے والا ہے وَأَمَلْ مُقْرَحُ اور باقی مُقْرَح جو ہیں فَلِقَوْنِهِ فَائِلًا بوجہ اس کے کہ وہ فائل کرنے والا ہے تو ایک پر قصاص آیا کہ اس نے قتل ہاتھ سے کیا دوسرے پر قصاص آیا کہ اس کے حکم سے کیا وَقَالَ أَبُوْ يُوسُفَ رَحِمُ اللَّهِ اَمَا أَبُوْ يُوسفَ رَحِمُ اللَّهِ فَرْمَاتے ہیں لَا اَجِبُ عَلَيْهِمَا دونوں پر قصاص نہیں آئے گا لِقَوْنِ شُبْحَتِ دَارِ عَتَنْ لَهُ اسی کیونکہ شبہ جو ہے اس قصاص کو دور کرنے والا ہے عنہما ان دونوں سے شبہ آگیا شبہ آگیا اس شبے کی وجہ سے کسی پر بھی قصاص نہیں آئے گا شبہ کیا آیا کہتے ہیں اس لیے کیونکہ جس نے قتل کیا وہ بیچارہ مجبور تھا اور جس نے حکم دیا اس نے تو اپنے ہاتھ سے نہیں کیا تو دونوں میں سے کسی پر بھی قصاص نہیں سورت سمجھ میں آگئے جس نے قتل کیا وہ مجبور تھا لہٰذا شبہ آگیا اس پر قصاص نہیں اور جس نے حکم دیا اس نے اپنے ہاتھ سے تو قتل نہیں کیا لہٰذا اس پر بھی قصاص نہیں وَكَذَتْ دِیَتُ عَلَى عَاقِلَةِ الْمُكْرِحِ اور اسی طرح دیت ہے کہ مُکرِح کی عاقِلہ پر اِنْكَانَ الْقَتْلُ خَطَعًا اگر قتل کون سا تھا قطعان تھا وَكَذَلْ كَفَارَةُ اَيْذَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ اور اسی طرح کفارہ بھی واجب ہوگا اس مُکرِح پر ہی قصاص آیا امام صاحب فرماتے ہیں تو کس پر آئے گا مُکرِح پر دیت آئی تو بھی کس پر مُکرِح کے عاقِلہ پر اور کفارہ آیا تو بھی کس پر آئے گا مُکرِح پر آئے گا بھئی چلئے بس بھئی حَدَهُ الْمَرَاقِ اللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ آئیے بھئی دعا کرلیں بھئی دعا کا طریقہ ہمیشہ یاد رکھئے بھئی شروع میں الحمدللہ ہو اور اس کے بعد چند مرتبہ درود شریف ہو جائے اور پھر دعا ہو آخر میں پھر درود شریف اور آمین ہو اس سے دعا قبولیت کے قریب ہو جاتی ہے الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امانانا محاہ اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہم جس مجلس کے اندر جسیں بھی دعائیں مانگیں اے اللہ ان تمام دعائیں کو قبول فرما اے اللہ ہمیں نیک عمال کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ جسیں حاضرین ہیں اے اللہ سب کی تمام حاجات پوری فرما اے اللہ تمام مشکلات حل فرما اے اللہ ہماری تمام حاجات پوری فرما اے اللہ آپ کے لئے تو کوئی کام مشکل نہیں اے اللہ اے اللہ ہماری دعاؤں پر کن فرما دیجئے اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہماری تمام حاجات پوری فرما اے اللہ تمام مشکلات حل فرما اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما ہم سب کی قبروں کو منور فرما اے اللہ ایک دین کی اہم مرازین کتاب ختم ہونے کے قریب ہم نے پوری پڑھ لی تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے اے اللہ اے اللہ اس کتاب کی برکت سے اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ اس کتاب کا اے اللہ یقیناً ہم نے ایسا عدب نہیں کیا ہوگا جیسا عدب کرنے کا حق تھا اے اللہ ہماری تمام کو تاہیوں کو معاف فرما اے اللہ تمام غلطیوں کو معاف فرما اے اللہ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما اے اللہ ہم سب کی قبروں کو منور فرما اے اللہ ہم سب کی قبروں کو منور فرما اے اللہ قبر کی تاریکی اور قیامت کے دن کی شرمندگی اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہم سب جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرما روایات میں حدیث میں آتا ہے جو شخص تین مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم خود کہتی ہے اے اللہ اس کو مجھ سے دور کر دے اور جو شخص تین مرتبہ جنت مانگتا ہے تو جنت خود کہتی ہے کہ اے اللہ اس کو میرے اندر لیا اے اللہ ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرما اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرما اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرما اے اللہ تمام زندگی دین کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہر قسم کی رکاوٹیں تکالیف اور پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہم آپ کے کمدور بندے مشکلات پرداشت نہیں کر سکتے اے اللہ مشکلات سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ آسانیہ نصیب فرما اے اللہ دینی امور کے اندر بھی اے اللہ دنیاوی امور کے اندر بھی اے اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکات نازل فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کا بول والا نزق فرما اے اللہ ہمارے دلوں میں قرآن کی صحیح محبت پیدا فرما اے اللہ ہمارے دلوں میں قرآن کا نور ہو اے اللہ ہمارے دلوں اور سینوں کے اندر حدیث کا نور ہو اے اللہ آپ کی محبت ہو اے اللہ آپ کے پیغمبر کی محبت ہو اے اللہ پیغمبر کے صحابہ کی محبت ہو اے اللہ قرآن کی محبت ہو اے اللہ اسلام کی محبت ہو اے اللہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر صحیح طریقے سے عمل کرنے والا بنا اے اللہ ہمیں سنتوں کو پھیلانے والا بنا اے اللہ ہر قسم کی اے اللہ تقالیف سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہمیں سنتوں کو پھیلانے والا بنا اے اللہ ہماری تمام دعائیں خبول فرما اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما اے اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جن سے آپ اور آپ کے پیغمبر اور آپ کے پریشتے اور آپ کی مفلوطات محبت کرتی ہیں اے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما اے اللہ ہمیں ایسے نیک عمال کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہم پر اپنا خصوصی فضل فرما اے اللہ ہم پر اپنا خصوصی فضل فرما اے اللہ قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت نصیب فرما اے اللہ قیامت کے دن جب ہم آپ کے دربار جلال و جمال میں حاضر ہوں تو اس طور پر کہ اے اللہ آپ بھی ہم سے راضی ہوں آپ کے پیغمبر بھی ہم سے راضی ہوں اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ میرے جتنے تلامزہ ہیں اے اللہ ان سب کو دنیا میں بھی عزت نصیب فرما اے اللہ آخرت میں بھی عزت نصیب فرما اے اللہ ان کو زندگی میں بھی خوشیہ نصیب فرما اے اللہ آخرت میں بھی خوشیہ نصیب فرما اے اللہ ان کو زندگی میں آسانیہ ہی آسانیہ نصیب فرما اے اللہ ہر قسم کی تکالیف سے حفاظت فرما اے اللہ زندگی کے اندر وسیح حلال رزق نصیب فرما اے اللہ رزق کی تنگی سے حفاظت فرما اے اللہ ہم سب کو وسیح حلال رزق نصیب فرما اے اللہ حرام کے ذرے ذرے سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہماری بھی حفاظت قیامت تک ہماری آنے والی نسلوں کی بھی حرام سے حفاظت فرما اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما اے اللہ ہمارا بھی خاتمہ ایمان پر فرما قیامت تک ہماری آنے والی نسلوں کا خاتمہ بھی ایمان پر فرما اے اللہ اے اللہ اے اللہ دشمنان اسلام کو تباہ و برباد فرما اے اللہ ان کو ظلیل و رسوہ فرما اے اللہ ان کے مکر و فریب کو انہی پر لوٹا دے اے اللہ ان کی سازشوں کو انہی پر لوٹا دے اے اللہ یہ فتنے کا زمانہ ہے کہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فتنے کے زمانے میں کوئی شخص شام کو مسلمان ہوگا تو صبح کو کافر ہوگا صبح کو مسلمان ہوگا تو شام کو کافر ہوگا اے اللہ اس فتنے کے زمانے میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ قیامت تک ہماری آنے والی نسلوں کی بھی ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ ہمیں بھی تمام زندگی دین کا کام کرنے اور دین کے ساتھ ہی جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرما اور اے اللہ قیامت تک ہماری آنے والی نسلوں کو بھی دین ہی کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ کوئی نیکی آپ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتی اے اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق نصیب فرما اے اللہ کسی گناہ سے آپ کی توفیق کے بغیر نہیں بچا جا سکتا اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ حاضرین میں سے کوئی بیمار ہو یا گھروں میں کوئی بیمار ہو تو اس کتاب کی برکت سے اے اللہ آپ کے اس علم دین کی برکت سے اے اللہ ان سب کو شفا نصیب فرما اے اللہ ان سب کو صحت اور آفیت نصیب فرما اے اللہ میرے تمام تعمل تلامزہ کو اے اللہ زندگی میں آسانیہ نصیب فرما اے اللہ ان کے گھروں میں خیر و برکات نازل فرما اے اللہ خیر و برکات نازل فرما اے اللہ گھروں میں اتمنان اور سکون نصیب فرما اے اللہ ہم سب کو گھروں میں اتمنان اور سکون نصیب فرما اے اللہ ہر قسم کے شعر اور فتنے سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما اے اللہ ہمیں سنتوں پر چلنے والا بنا اے اللہ ہمیں بیدتوں اور گمراہیوں کو مٹانے والا بنا اے اللہ کفر و شرک گمراہیوں اور بیدتوں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ان کو مٹانے کی ہمیں توفیق نصیب فرما اے اللہ میرے تمام کلامزہ میں سے ہر ایک کو اے اللہ ایسی شما بنا دے جس سے آگے مزید لاکھوں دین کی شما روشن ہوں اے اللہ آپ تو قادر ہیں اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہمارے جو عزیز و اقارق وفات پا چکے اس دنیا سے رخصت ہو گئے اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما اے اللہ ان کی لغزشات سے درگزر فرما اے اللہ ان کی کوتاہیاں معاف فرما اے اللہ ان کی مغفرت فرما اے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما اے اللہ ہمارے جو اساتذہ وفات پا چکے اے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما اے اللہ ان کے کروڑ ہا درجات بلند فرما اے اللہ ان کے جو اہل و عیال اولاد باقی ہیں ان کو خوشیاں نصیب فرما ان کو وسیح حلال رزق نصیب فرما ان کی تمام تکالیف اور پریشانیوں کو دور فرما اور اے اللہ ہمارے جو اصادزہ زندہ ہیں اے اللہ ان کو بھی خوشیاں نصیب فرما اے اللہ تمام تکالیف اور پریشانیوں سے ان کی حفاظت فرما وسیح حلال رزق نصیب فرما اے اللہ ان کے تمام کاموں میں آسانی فرما میرے والد محسن حضرت شیخ رحمہ اللہ کے لئے بھی دعا کیجئے اے اللہ ان کے کروڑ ہا درجات بلند فرما اے اللہ ان کے کروڑ ہا درجات بلند فرما اے اللہ ہمیں بھی ان کی طرح کا تقوی نصیب فرما اے اللہ ہمیں بھی ان کی طرح کا علم نصیب فرما اے اللہ ہمیں بھی ان کی طرح کی زندگی اور موت نصیب فرما اے اللہ اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہماری تمام حاجات پوری فرما اے اللہ تمام مشکلات حل فرما اے اللہ ہماری اس وطن کی بھی حفاظت فرما اے اللہ تمام عالم کے مسلمانوں کی نصرت فرما اے اللہ ان کی حفاظت فرما اے اللہ مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما اے اللہ ہمیں پھر دین کی طرف لٹا دے اے اللہ ہم یقیناً دین سے بہت دور چلے گئے اے اللہ دنیا کے اندر ہم ڈوبے ہوئے ہیں اے اللہ ہمیں پھر دین کی طرف صحیح طریقے سے واپس لوٹا دے اے اللہ ہمیں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما دے اے اللہ کفر کے لئے ہمیں سیسا پلائے ہوئی دیوار بنا دے اے اللہ کفر کو تباہ و برباد فرما اے اللہ مسلمانوں کو پھر اس دنیا کے اندر غلبہ نصیب فرما اے اللہ مسلمانوں کو پھر حمد اور قوت نصیب فرما اے اللہ مجاہدین کے خصوصی مدد و نصرت فرما اے اللہ ان کو حمت اور قوت نصیب فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ گھروں میں جس کے جو جو بیمار ہیں سب کو صحت نصیب فرما میری والدہ اور ہمشیرہ بھی بیمار انہوں نے بھی دعوں کا کہا اے اللہ ان کو صحت اور آفیت نصیب فرما اے اللہ ان کو اتمنان اور سکون نصیب فرما اے اللہ ہر قسم کی تکالیف اور پریشانیاں دور فرما اے اللہ اتمنان اور سکون نصیب فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہمارے اس پڑھنے اور پڑھانے کو قبول فرما اے اللہ ہمارے اس پڑھنے اور پڑھانے کو قبول فرما اے اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما اے اللہ ہمیں اپنے بندوں میں شامل فرما اے اللہ جو جس طرف کا رفت کرتے ہیں آپ کی برکات ان کے ساتھ رہتی ہیں اے اللہ ہمیں بھی ان بندوں میں شامل فرما اے اللہ آپ تو قادر ہیں اے اللہ آپ تو قادر ہیں یا عزیز یا غفار یا عزیز یا لطیف یا رحمہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اے اللہ ہماری تمام اس مجلس کی تمام دعائیں اے اللہ قبول فرما اے اللہ جتنی دعائیں اس مجلس میں ہم نے مانگی ہیں یا مانگ رہے ہیں اے اللہ سب کو قبول فرما میرے ایک ذاتی کام کے سلسلے میں بھی آپ حضرات سے خصوصی دعائیں کی درخواست ہے دعا فرمائیں اے اللہ اس کام کو احسن طریقے سے مکمل فرما اے اللہ ہر قسم کی رکاوٹوں سے حفاظت فرما اے اللہ ہر قسم کی رکاوٹوں سے حفاظت فرما اے اللہ ہر قسم کی رکاوٹوں سے حفاظت فرما اے اللہ اس کو آگے مستقبل میں بھی زندگی بھر کے لیے خیر ہی خیر کا باعث بنا اے اللہ بے انتہا خیر اور برکت کا باعث بنا ادنہ سے ادنہ درجے کی تکلیف اور پریشانی سے بھی اس میں حفاظت فرما اے اللہ زندگی بھر اس میں ادنہ سے ادنہ درجے کی تکلیف اور پریشانی سے بھی حفاظت فرما اے اللہ تمام زندگی اس کو خیر ہی خیر کا باعث بنا اے اللہ دنیاوی اعتبار سے بھی خیر ہی خیر کا باعث بنا اور اُرفر بھی اعتبار سے بھی اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما سال کے اندر اگر میں نے آپ ساتھیوں میں سے کسی کو ڈانٹا ہو یا کسی سے کوئی سخت بات کی ہو تو میں آپ حضرات سے معافی مانگتا ہوں لِلَّهُ فِي اللَّهُ مجھے معاف کر دینا اگرچہ میں نے آپ کے نفع کے لیے ہی کہا ہوگا لیکن اگر ناراض ہوں تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اے اللہ ہم سب کی خطاوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ تمام اے اللہ ان علوم دینیہ سے ہمارے سینوں کو منور فرما اے اللہ ہمیں اے اللہ علم کے ساتھ ساتھ کامل عمل کی بھی توفیق نصیب فرما اے اللہ کامل عمل کی بھی توفیق نصیب فرما اے اللہ اے اللہ ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرما اے اللہ وہ شہادت جو دنیاوی اعتبار سے بھی ہو رکھر بھی اعتبار سے بھی اے اللہ ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرما اے اللہ ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ آپ کے سوا اور کوئی ذات نہیں اے اللہ آپ کے در کے سوا اور کوئی در نہیں اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما والے صاحب کی کتابوں کی جو اشارت کا سلسلہ اس کے لئے بھی خصوصاً دعاوں کی درخواست ہے آج کل انحالات کے اندر وہ سلسلے کے اندر بھی کافی تعطل آ رہا ہے اے اللہ والے صاحب کی کتابوں کی اشارت کا سلسلہ تاقیامت جاری اور ساری فرما اے اللہ ہر قسم کی رکاوٹوں سے حفاظت فرما اے اللہ خوبتی اسباب نصیف فرما اے اللہ خوبتی اسباب نصیف فرما اور جو مصابدات ان کی کتابوں کے تقریباً دو سو کے لگ بھگ اس کتابوں کے مصابدات جن میں کئی کئی جلدوں میں ایک کتابیں ہیں اے اللہ ان سب کو اخسن طریقے سے اتباہ کروانے کی توفیق نصیف فرما اے اللہ اس علم کو علماء تک طلباء تک عوام تک پہنچانے کی توفیق نصیف فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اور بھی بہت سے لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے اور دعاؤں کا کہتے رہتے ہیں اے اللہ آپ تو عالم الغیب ہیں اے اللہ ان سب کی حاجات پوری فرما اے اللہ سب کی مشکلات حل فرما اے اللہ اس علم دین کی برکت سے ان سب کی مشکلات حل فرما اے اللہ ان کی سب کی حاجات پوری فرما اے اللہ حاضرین کی بھی تمام حاجات پوری فرما اے اللہ سب کو عالم بعمل بنا اے اللہ دینی تعلیم کے اندر کوئی رکاوٹیں ہوں ان کو دور فرما اے اللہ احسن طریقے سے تعلیم مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہم سب کا خاتم ایمان پر فرما اے اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں اے اللہ ہماری تمام دعائیں